آج جو ہم اس موضوع پر بات کریں گے بڑا سیسٹیف بڑا حساس موضوع ہے تقریباً ہر دوسرے گھر کا موضوع ہے خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی سر آپ کچھ بتائیے گا کہ یہ خواتین ہیں ہماری جو آج کے جدید دور میں بھی پاکستانی خواتین خاص طور پر بڑی پس رہی ہیں ہر حوالے سے اور خاص طور پر جائیدات کے حوالے سے کہ براست میں جو حصہ نہیں دیا جاتا ہے اور سسرار میں جو تقریب دی جاتی ہے اور مارا پیٹا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے بینے دیا جاتی ہے اور ہماری خواتین بچاری اپنا دھر پسانے کے لیے ہیں ایسے ایسے دکھ سہ رہی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں اس کا تسبب نہیں کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ ہے کہ مراست میں جب کانون کا صدا نے ہمارے قرآن نے ہمارے وذہب نے ایک عورت کو اس کا رائٹ دے دیا ہے تو ہمارے ہاں معاشروں میں ہمارا مرد جو ہے وہ اس کو دینے کو کیوں تیار دیا ہے یہ تھوڑا سا آپ ایک لائپی ہیں اور اکمان بھی ہیں اس کے بارے میں تمہارا سا بتائے کہ مارا شریف کا یہ روئیہ کیوں ہے یہ ضرورت ہے جی میں اس پہلے تو میں شکریہ دار کروں گا آپ کے چینل کا آپ نے اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہر گھر کا ہی موضوع ہے کہ اس گھر میں تقریبا کوئی بارہ سے تیرہ کروڑ ہوتے رہتی ہیں تو ان کے جو یہ مسئلے ہیں کہ ان کے پھوٹ کیا ہیں ان کے فرائز کیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تدار میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے فرائز کو انجام دے رہی ہیں اپنی ذمہ داریاں نبا رہی ہیں لیکن ان کے جو حقی بات آتی ہے تو ان کے فیور سسرار والے بلیک میل کرتے ہیں ان کے جو والدین ہیں یعنی ماں پہ جیسے کہتے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں جی اگر آپ نے کسا مانگا تو ہم نے ساری نمی آکھو گڑا تو ہم نے دیکھا ایک بڑی تدار میں یہ بلیک میل ہوتی ہے وہ بیچاری ایک طرف اپنے نمی ہے اچھو سال میں اپنے بچوں کی خاتموں کو مجبور ہوتی ہے اس کے طرح اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں بین بائٹی ہیں وہ نہ مجھے چھوڑتے ہیں کسا ماتنے کے بدا سے تو پہلے دین کی بات کریں گے کہ دین نے اس کو پر کیا کہا ہے دین نے عورت کا بلکل حق رکھا ہے اور وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے قرآن میں بلکہ ڈیفائن ہے کہ ایک عورت کا جو حق ہے وہ اگر والدین کی وراست آ رہی ہے تو وہ اگر بلکہ حصہ جو رہا ہے جائدار کا اگر ہے تو وہ اس کو ملے گا اگر وہ پروپٹی ہے یعنی کہ کوئی بلڈنگ ہے کوئی گر ہے کوئی پروڑ ہے کوئی ایکنکل سے زمین ہے تو اس میں اس کو حصہ ملے گا اگر کیش ہے تو اسی حساب سے اپنی رسول کو ٹرانسپر ہوگا بینک میں پیشے ہیں تو اسی حساب سے ایک بڑا دو حصہ کے حساب سے اس کو ٹرانسپر ہو جائیں گے جو کیش اس کا حصہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو کہا ہے اگر اس کو براہ دن کیا جا رہا ہے جا کچھ شدد اس کے اوپر ہو رہا ہے تو پاکستان پینل کوٹ کے ذریعے وہ کاروائی کر سکتی ہے اگر وہ فوری مددل لینا چاہتی ہے تو بان فائی پہ کال کریں ایک اوڑکو ملے الکلائن میں جو ہے اس میں ایڈ کی گئی ہے اس میں جو بومیٹو پاکستان ہے اس نے دس تیرہ ایک نمبر ہے وان زیرو وان ثری کے نام سے آپ مطاہل سے اس کو ڈائل کرنے بینڈ لائن سے ڈائل کرنے آپ کو فوری مددل دی جائے گی کہ آپ کا جو حق ہے وہ کو دلوائے جائے گا اور اگر آپ کو حصہ نہیں دیا جا رہا تو آپ کو ڈرائی دھو کہا جا رہا ہے تو آپ اپنا جو یونین کونسل ہے آپ کا وہاں پہ سیکٹری کو بھی ریٹن اپلیکیشن دے سکتی ہے کہ یہ میرا حق ہے تو اس کے اوپر مجھے دلوائے جائے تو اس کے اوپر بھی فوری کاروائی ہوگی اور اس کے جو بھی ہاتھ کو اس کا دبانا چاہ رہے ہیں یا اس کا کھانا چاہ رہے ہیں لوگ تو چاہے اس کا بائی ہے اس کا باپ ہے اس کی مالدہ ہے یا اس کی بہن ہے تو ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی تو اس کی زمانتہ نہیں ہوتی جب تک اس کو اس کا عصہ نہیں دے دیا جاتا اگر آپ وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہ رہے تو آپ کسی لائر کے ذریعے کھڑ ہیں وہ آپ کورڈ میں ترسیم جائدات کا کیس کر سکتی ہیں تو کورڈ کے ذریعے بھی آپ کا حق مل جائے گا جی میرا تو یہ ہے کہ کچھ جو خامدین میں اپنی خیملی کو اپنی خانواردے کے پر بھی کچھانے کے لیے اپنا جو خوشی خوشی جو بھائیوں کو دے دیتے ہیں کہ میرا جو بھائیوں کو سلامت رہے میں نے اپنا حق نہیں دیا اور بھائیوں کو بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس نے اب اپنا حق دے دیا تو اس میں جو عورت ہے جو خوشی خوشی اس کو بھی تاگیا ہے پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے لازمی لینا ہے یا مجھے ماہ شفتی نحا سے بھی ہمارا کلچر ہا رہا ہے ہمارا دین ہا رہا ہے کہ ماہ شفتی کلچر کی نحا سے کیا ہے اپنا خوشی 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 ہاتھ اپنا دے دیں اور اپنا جاہد پچا دیں یہ بہت اچھا فرمی پرسنگ کی ہے تو بڑی ضدار میں لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ کہ اپنا حصہ ہیں طلب کو اپنے پینوں کو آکنے والد ہیں یا اپنی ڈائنوں کو دے دیں کہیں دیکھیں ایک دن کو اٹھیں تو یہ آپ کی اپنی سواب دید ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے کامن اس کی اجازت دیتا ہے اگر آپ یہ سوچ کے گویات بنا کے اس کو کر لیں یہ تو اچھی بات ہے لیکن جہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ بڑی تدار میں لوگ صرف عصہ لینے کے لیے اگلے بندے تھاک مارنے کے لیے اس سے مل رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ان کا کام نکلتا ہے وہ بلاتے بھی نچے ہیں وہ گہن بائیں ہیں گوست ہیں کوش سکار ہیں تو بڑی تدار ایسی دیکھنے میں آتی ہے کہ صرف اس کام تک ہی ہوتی ہے کہ اس کا حق کسی طرح مچھلنے تو یہ بری بات ہے اور دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ اپنا حق دے دیتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے لیکن ایسا کریں نہ آپ اپنا حق لیں کیونکہ دین نے اگر آپ کا حق لکھا ہے قانون نے آپ کا حق لکھا ہے تو آپ وہ حق لے لیں اور جو بندہ آپ کا ابھی نہیں ہے یا وہ سکتا ہے صرف اس چیز کے لیے آپ کے پیچھے ہو کہ باس اس سے میں حق لکھوں اس کے بعد میں نے کون سیچ سے پوچھنا یا اپنے ملنا اس سے تو آپ بہتر ہے کہ اپنا حق لے لیں بعد میں چاہے دیکھیں ہی جو بندہ آپ کے ساتھ لائے لیا آپ دینا چاہے دینا چاہے دینا برنا وہ آپ اور آپ کے بچوں کا حق ہے جی 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 مہت شکریہ ان صاحب آپ نے تفصیلی انہی وراسکی دیکھ کا بتایا اور خاتوں کو انفاونٹ کرنے کے لیے دینا اس سے یہ رائٹس کیا ہے کہ وہ اپنا حق لیں اپنے باپ سے، اپنے ہسپنٹ سے اور پھر وہ جس کو چاہے اپنی مرضی میں اپنی زندری میں وہ دے سکتی ہے اور اس کی ظاہرہ چانے کے بعد تو اس کے بچوں میں آرکھ ہوتا ہے تو اس کے لئے میں اپنے ناظر کو بھی کہوں گی کہ ہماری جو نمبرز ہیں اس کے لئے آپ دیکھ رہوں گے تو آپ کو اگر اپراستی طور پر کوئی بھی کسی مسئلے میں آپ کو کسی ہیلپی ضرورتا ہے تو ہمارے جو لائر ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں ہمارا چینل کے آپ کے لئے حاضر ہیں تو سارا آپ کے بہت بہت شکریہ آپ کے جانتا ہے